اے وطن سانگ انہوں نے بیش کیا ہے نیشنل سانگ بھومی ترانہ بہت خوب نیکسٹ پارٹیسپینٹ محمد نبیر کلاس ٹن سے یہ اردو سبیچ کے لیے پرینسٹ بھیجا ہے ستر محفیل عزت محفیل جناب پرینسپل صاحب دیو ساتھیزا اگرام میرے ہم سفر بہنوں اور بائیوں اور باہر سے آئے ہوئے مہمان خصوصی اسلام علیکم جب حرشید آزادی کی پھوٹی تھی کرن وہ دن آیا ہے جب حرشید آزادی کی پھوٹی تھی کرن وہ دن آیا ہے سامین حضرات یہ ہمارے اور آپ کے لئے بڑیشن کو فضلت تی بات ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز کا خطرمان چشن یومِ آزادی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں پندرہ آگز وطن عزیز وطن تالی افکار و حیالات کا حسرت موقع ہے پندرہ آگز ہمارے ملک عزیز و ہندستان پر انگریزوں کے لیے غازبانہ قبضہ کی اداز شام اور ہمارے لیے آزادی کسی بہت درشان ہے وہ نہیں جانتا کہ بہت نے عزیز پر انگریزوں کا ناجائز قبضہ تھا وہ یہاں پر تجائزی گھر سے آئے تھے اور آہستہ آہستہ پورے ملک پر قبضہ کر لیا جب انگریزوں نے دیکھا کہ یہاں طرح وہ پوری طرح قابض ہو چکے ہیں تو انہوں نے یہاں سے لوٹ کشوٹ مچانا شروع کر دی اور انگریزوں پر ہندوستانی پر سہت ظلم کرنے لگے اور لگوار انہوں نے دو سو ساتھ تک ہندوستان پر حکومت کی اس طرح ہندوستانیوں کے دل میں اپنا دیش آزاد کرنے کا حیال آیا ہندوستانیوں نے اپنی آزادی کی پہلے جنگ اٹھارہ سے ستاوہ اسوی میں لڑی جسے انگریزوں نے غذر کا نام دیا اور ہماری یہ جنگ کامیاب نہ ہو سکی اور انگریزوں نے پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا پیس چالی سال ہموش رہنے کے بعد ہندوستانیوں نے اپنی آزادی کے لیے دوبارہ جتو جت کرنا شروع کر دی اور اسی دورہ انڈین نیشن کانگریز کی بنیاد رکھی گئی بعد میں مہادمہ کاندی بھی اسی تحریک میں شامل ہو گئے انہوں نے آدمتشادہ کا راستہ احتیاء کیا اور آپ بہت سے بڑے لیڈروں نے اس آزادی کی لڑائی میں شرکت کی جیسے پندر جوالا نہرو لال بہادر شاستری بالدنگدر تلک مولانا عبدالقلام ازاد ڈاکر زاکر حسین جیسے بڑے بڑے لوگوں نے آپ کا ساتھ دینا شروع کیا ان سب لوگوں کی قربانی کی بدورت انگریز ہندوستان کو ازاد کرنے پر مجبور ہو گئی اور آہر کر پندر اگست انیش سو سنتالی کو انگریزوں نے ہندوستان کو تقسیم کیا اور یہاں سے چل گئے وہ لوگ جنہوں نے ہون دے گا اس چمن کو زینت بکشی ہے دو چار سے دنیا واقف ہے گمنام نہ جانے کتنے ہیں ہماری لیڈروں پر انگریزوں نے سحس ظلمت ستم کیا سردار بغت سنگ اور ان کے ساتھوں کو فانسی کی سزا پر چڑھا دیا گیا صبح چندر بوش کو قیاد کر لیا گیا وہ کون سا ظلم تھا جو ان پر نہیں کیا گیا جریاں والا باغ میں کتنے حیثیں ہندوستانی پر گولیاں چرائی گئی اور یہاں پر ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا پہلے تو ہندوستانی انگریزوں کے تحت ازادی چاہتے تھے موقع ان کے ظلم و ستم کو دے کر انہوں نے مقامت ازادی کا نارہ دیا اگرچہ انگریز ہندوستانوں میں پھوٹ ڈال کر راج کرنے کی کافی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے اگرچہ وہ یہاں پر فرقہ پرستی پیدا کر چکے تھے اس کے باوجود سبھی لوگ یہی چاہتے تھے کہ انگریز ہندوستان چھوڑی دیں اس لیے مجبور ہو کر انگریزوں نے ہندوستان کو ازاد کر دیا ہونے شہیدان وطن کا رنگ لاکھا رہا آج جنت نشان ہندوستان ازاد ہے اب ہر سار پندرنگست کو من بڑے دوم دام کے ساتھ منایا جاتا ہے سکول اور کاجو میں پروگرام ہوتے ہیں بہت جگہ پر قومیں جنڈے لہرائے جاتے ہیں کلستان کا وزیر آدم اس روگلال قیلہ پر پرچم لہراتا ہے اور اکیس طوبوں کی سلامی جی جاتی ہے اور جہازوں سے پھل برسائے جاتے ہیں اگرچہ ہم نے آزادی حاصل کر لی مگر اسے مکمل آزادی تک کہا جا سکتا ہے ہم انگریزوں کی دی ہوئی جنم دی ہوئی برائیوں کو مکمل طور پر حتم کر دیں گے اس لیے ہم ساتھ کو فرق ہے کہ ہم ساتھ مل کر اپنے دیش کی برائیوں کو دور کریں اور ملک کو ترقی راپ مختی راپ رگامزن کریں یہاں جو پھول کلے وہ کھلا رہے صدیوں یہاں جو پھول کلے وہ کھلا رہا صدیوں یہاں ہزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو یہاں ہزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو شکریہ